بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام احباب خیر و حفیت سے ہوں گے آج جلال انسانی کا سبق نمبر دو سو ننانوے ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورة الفجر کی آیت نمبر ایک سے لے کر پانچ تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے سورة الفجر مکیتن او مدنیتن سلاسون آیتن سورة الفجر جو ہے یہ مکی صورت ہے یا پھر مدنی صورت ہے اس کی تیس آیات ہیں اس بارے میں اختلاف ہے مفسرین کا کہ یہ جو صورت ہے صورت الفجر یہ مکی ہے یا مدنی ہے جیسا کہ مصنف نے اس اختلاف کی طرف جو ہے وہ آو سے اشارہ کیا ہے جمہور علماء مفسرین کے نزدیک یہ مکی صورت ہے جبکہ بعض مفسرین اس کو مدنی صورت بھی قرار دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے والفجر قسم ہے فجر کے وقت کی والایال عشر اور دس راتوں کی والشفع والوطر اور جفت کی اور تاک کی واللیل ادایسر اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو ایک عقل والے کے لیے یہ قسمیں کافی ہیں کہ نہیں عزیز طلبہ آج کے سبق سے ہم صورت الفجر کا آغاز کر رہے ہیں صورت الفجر یہ مکی ہے یا مدنی ہے جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا اس میں اختلاف ہے جمہور علماء مفسرین کے نزدیک یہ مکی صورت ہے اس صورت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کے جو احوال تھے ان کو جو ہے وہ اجمالی طور پر ذکر فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی انکار کی وجہ سے جو ان کو عذاب پہنچا اور جو انہیں اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کی عذاب کے ذریعے سے اس کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد پھر آخرت کے احوال حشر کے دن جو ہولناک امور پیش آئیں گے ان کا بیان فرمایا ہے گزشتہ صورت سے اس کا ربط بھی اس طرح سے ہے کہ گزشتہ صورت میں انہی صورت الغاشیہ کے اندر قیامت کے ہولناک احوال کا ذکر کیا گیا تھا بیان کیا گیا تھا تو اس صورت میں بھی بعض اقوام کا جو عبرتناک انجام ہوا ہے اس کا بیان ہے تاکہ انسان اس سے سبق حاصل کر سکے اس سے نصیت حاصل کر سکے اور یہ معلوم ہو جائے انسان کو پتا چل جائے کہ کتنی طاقتور اقوام تھی وہ اور وہ کتنی قوت والی تھی لیکن اللہ کی ناپرمانی کی انہوں نے تو اللہ تعالی نے ان کو نشان عبرت بنا دیا تو اللہ تعالی کے سامنے کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ چاہے وہ جتنی ہی طاقتور قوم کیوں نہ ہو اللہ تعالی کے سامنے اس کی کوئی مجال نہیں ہے اللہ تعالی کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتی والفجر والایال عشر والشفع والبطر واللیل اذا یسر حل فی ذالی کا قسم اللذی حجر یہ جو پانچ آیات ہیں ان میں اللہ تعالی نے پانچ قسمیں کھائی ہیں سب سے پہلی قسم جو ہے وہ فجر کی کھائی ہے والفجر قسم ہے فجر کے وقت کی جیسا کہ سورت و تکبیر میں بھی اللہ تعالی نے والصبح اذا اتانا فس جو آیت ہے اس کے اندر فجر کی صبح کی قسم کھائی تھی اس میں بھی اللہ تعالی نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ زلحجہ کی جو صبح ہے خاص طور پر وہ صبح مراد ہے اور دوسرے نمر پر دس راتوں کی قسم کھائی ہے دس راتوں سے مفسرین کے نزدیک جو ہے وہ عشرہ زلحجہ کی دس راتیں مراد ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ یہی مرضی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونہوں نے نقل کیا ہے کہ ان ولیال ان عشر سے ان دس راتوں سے جو ہے وہ عشرہ زلحجہ کی دس راتیں مراد ہیں جو پہلا عشرہ ہے زلحجہ کا اس کی دس راتیں مراد ہیں اسی طرح دیگر صحابہ اکرام سے بھی اس حوالے سے روایات منقول ہیں جن میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا ہے اور اسی طرح عضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا ہے یہ جو دس راتیں ہیں عشرہ زلحجہ جو ہے زلحجہ کی پہلی دس راتیں ان کی احادیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ذلحجہ کے ان دس دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کرنا وہ دوسرے تمام دنوں میں نیک عمل کرنے سے زیادہ مجھے محبوب ہے صاحبہ نے ارز کہای رسول اللہ کیا ان دونوں کا عمل دوسرے دنوں میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے زیادہ افضل ہے تو آپ نے فرمایا ہاں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے سوائے اس کے کہ کوئی شخص ایسی حالت میں نکلا کہ اس نے اپنی جان اور اپنے مال کو دشمنوں سے مقابلے میں ختم کر دیا پھر کچھ بھی لے کر واپس نہ ہوا تو اس شخص کی فضیلت زیادہ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا عمل جو ان دس دنوں میں کیا جائے وہ باگی دنوں میں عمل کرنے سے اس کی فضیلت بڑی ہوئی ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے وشفع بل وطر یہ تیسری اور چوتھی قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جفت کی قسم ہے اور تاق کی قسم ہے شفع کہتے ہیں جفت کو اور وطر کہتے ہیں تاق کو مفسرین فرماتے ہیں جفت جو ہے اس سے مراد زلحجہ کا دن جو ہے وہ مراد ہے اور تاق سے مراد عرفہ کا دن ہے والوطر سے مراد عرفہ کا دن ہے جو نوز الحجہ کو آتا ہے ان ایام کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم اس لیے کھائی کہ ان کی اہمیت واضح ہو جائے ان کی وزیلت کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہو جائے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مربی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والشفع والوطر کے بارے میں پوچھا گیا سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے نماز مراد ہے کیونکہ بعض نمازیں ایسی ہیں جو جفت ہیں یعنی دو یا چار رکت والی ہیں اور بعض نمازیں وہ ہیں جو تین رکت والی ہیں جیسا کہ وطر کی نماز ہے مغرب کی نماز ہے تو والوطر سے وہ نمازیں مراد ہیں تو کوئے کہ دونوں قسم کی روایات ہیں شفع سے مراد جو ہے وہ دس دلاجہ کا دن بھی مفسرین نے مراد لیا ہے اور وطر سے جو ہے وہ عرفہ کا دن مراد لیا ہے اسی طرح وہ شفع سے وہ نمازیں مراد لی ہیں بعض مفسرین نے جو دو دو یا چار چار رکت پڑھی جاتی ہیں اور بعض مفسرین نے والوطر سے مراد جو ہے وہ نوزر حجہ کا دن یعنی کہ عرفہ کا دن بھی مراد لیا ہے اور بعض نے اس سے جو ہے وہ تاک نمازیں بھی مراد لی ہیں جیسا کہ مغرب کی اور وطر کی نماز ہے اس کے بعد فرمایا واللیل ادا یسر قسم ہے رات کی جب وہ چل کھڑی ہو یعنی رات کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے کھائی ہے یسر جو ہے یہ واللیل ادا یسر یسر جو ہے یہ مزارے کا سیغہ ہے امام حفظ رحمہ اللہ تعالی کی قرات میں یع کو حضف کر دیا گیا ہے اس لئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی фин piano نے جو ہے وہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ قسم ہے اس رات کی جب وہ چلی جائے یعنی جانے کی معنی میں اس کو لیا ہے یع کو اگر حضف کریں تو یہ جو ہے وہ جانے کی معنی میں استعمال ہوگا تو اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی حدیٰ انہوں نے تفسیر اسی طرح اس کی کی ہے کہ یہ جانے کی معنی میں یسر جو ہے یہ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ اس کا معنی ہے قسم ہے اس رات کی جب وہ چلی جائے سورہ تکویر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واللیل اذا عس عس کے اندر رات کی قسم کھائی ہے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام دنوں کی اور راتوں کی قسم کھا کر شاید اس طرح پہ شارہ کیا ہے کہ عرب کے جو کفار تھے جو مشرقین مکہ تھے وہ بھی ان دنوں کو مقدس سمجھتے تھے وہ بھی ان میں جو ہے وہ ان کو بڑے دن سمجھا کرتے تھے مقدس دن سمجھا کرتے تھے اب یہ بات ظاہر ہے کہ یہ تقدس تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کرنے سے ہی ان میں پیدا ہوا ہے اس لیے یہ سارے دن رات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر دلالت کرتے ہیں اس سے اس کی قدرت اور حکمت کا مظاہرہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا ایک مظاہرہ یہ بھی ہے کہ وہ نیک بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے ان کو انعام دے اور جو برے لوگ ہیں جو اس کے برے بندے ہیں ان کو وہ سزا دے لہذا اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو ان دونوں باتوں کو نہائیتی بلیغ انداز میں جو ہے وہ بیان فرمایا ہے آگے فرمایا کیا ایک اقل والے کے لئے قسمیں کافی ہیں یعنی کہ کافی ہیں یا نہیں ہیں یہ حل جو ہے وہ حل استفامیہ کو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے مطلب یہ ہے کہ کیا جو ہے وہ اس میں اقل والوں کے لئے یہ کافی نہیں ہے چار قسمیں پانچ قسمیں کانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ الفاظ نازل فرمایا تو یہ استفامی تقریری ہے مقصد اس سے کلام کو مؤقت کرنا ہے کلام کو جو ہے وہ پکا کرنا مقصد ہے مطلب یہ ہے کہ یہ قسم سمجھدار آدمی کے لئے کافی ہیں جواب قسم یہاں پر محضوف ہے مطلب یہ ہے کہ آپ مخاطبین میں سے جو لوگ منکر ہیں یعنی جن سے خطاب کیا جا رہا ہے جو مشرقین مکہ تھے یا جو کفار مکہ تھے ان سے خطاب ہے ان کو ان کا انکار جو ہے یہ عذاب لانے کا سبب ہے وہ جو انکار کر رہے ہیں اور انکار پر اسرار کر رہے ہیں تو یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادب ہے جیسا کہ پہلے کے جو مقذبین تھے جو منکر امتیں تھی جو منکر جماعتیں تھی وہ ہلاک ہوئی اسی وجہ سے اس طرح سے یہ منکرین بھی یعنی کہ کفار مکہ یا مشرقین مکہ بھی جو ہے وہ ہلاک ہوں گے اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو وَالْفَجْرِ اَيْفَجْرِ كُلِّ يَوْمٍ قسم ہے فجر کے وقت کی یعنی کہ ہر دن کے فجر کی فجر کے وقت کی قسم ہے اس سے مصنف نے ہر دن کی فجر مراد لی ہے بعض مفسرین نے ہر دن کی فجر بھی مراد لی ہے لیکن بعض مفسرین نے جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس سے ذلحجہ کی فجر خاص طور پر مراد لی ہے وَالْایَا لِنْ عَشْرِ اور قسم ہے دس راتوں کی آئی عشر ذلحجہ دی ان دس راتوں سے کیا مراد ہے تو مصنف نے اسی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس عشرے سے عشرہ ذلحجہ کی دس راتیں مراد ہیں وَالشَفْعِ اززوجی اور قسم ہے جفت کی شفا کہتے ہیں زوج یعنی کہ جفت کو وَالْوَتْرِ اور قسم ہے تاق کی وَفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِحَا لُغَتَانِ الْفَرْدِ یہ وطر کے اندر جو ہے وہ دو قراتے ہیں دو لغتیں ہیں ان کو مصنف نے بیان کیا ہے وَاو کے فتح کے ساتھ بھی ہے جیسے کہ ہمارے سامنے ہے وَالْوَتْرِ وَكَسْرِحَا اور وَاو کے قسرہ کے ساتھ بھی ہے وَالْوِتْرِ بھی ہے لغتانی دونوں لغتیں ہیں اس میں الفردی یعنی کہ یہ فرد کے معنی میں ہے جو کہ جس کو تاق کہا جاتا ہے وَالْلَیْلِ اِذَا يَسْرُ اور قسم ہے رات کی جب وہ رخصت ہونے لگے مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا یعنی کہ جب وہ آئے اور جائے اس سے جو ہے وہ رخصت ہونے سے یہ مراد ہے حَلْفِ ذَالِكَ الْقَسَمِ قَسَمُ الْلِذِ حِجْرِ کیا اس قسم میں اقل مند کے لئے قسم نہیں ہے حَلْفِ ذَالِكَ ذَالِكَ سے قسم مراد ہے اس قسم میں قسم الْلِذِ حِجْرِ اقل مند کے لئے قسم نہیں ہے عَقْلِن وَجَوَابُ الْقَسَمِ مَحْزُوفٌ آئِلَةُ عَزَّبُنَّ يَا قُفَارَ مَكْتَ یہ جو جواب قسم ہے اس کا یہ حجر کا معنی ہے عَقْلِن یہ حجر کا معنی ہے اقل مند کے لئے ذِحِجْر یعنی کہ اقل مند کے لئے کہ اس قسم میں قسم نہیں ہے وَجَوَابُ الْقَسْمِ مَحْزُوفٌ اور اس کا جواب قسم جو ہے وہ محزوف ہے آئِلَةُ عَزَّبُنَّ یا قُفَارَ مَكْتَ وہ جواب قسم یہ ہے کہ ایک قُفَارِ مَكْتَ تم کو بھی ضرور بھی ضرور عذاب دیا جائے گا جس طرح کہ تم سے پہلے منکر امتیں حلاق ہوئی ہیں منکر جماعتیں حلاق ہوئی ہیں تم بھی اسی طرح حلاق ہوگے ان کے انکار کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے وہ حلاقت ہوئی اور تمہارا انکار اور اسرار بھی ہے اس انکار پر تو اس انکار اور اس پر اسرار کی وجہ سے تم بھی حلاق ہوگے آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں نمبر ایک وَلَيَعْلِنَ عَشْرِ سے کیا مراد ہے نمبر دو وَالشَفْعِ وَالْوَطْرِ سے کیا مراد ہے یعنی ان دونوں سے شفا سے اور وطر سے کیا مراد ہے ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی